پاکستان موڈلز کی مشینوں کی درامت اور ترویج کا وہ ادارہ ہے جو نہ صرف کسانوں اور مویشی پال حضرات کو ان کی ضروریات کے مطابق مشینیں فراہم کرتا ہے بلکہ ان مشینوں کی آفٹر سیل سروس کے لیے اپنی پیشہ ورانہ مہارت تجربہ اور جذبہ خدمت سے سرشار ٹیم کی بروقت سپورٹ بھی فراہم کرتا ہے ملکنگ پارلر ملکنگ پارلر درمیانے یا بڑے پیمانے کے ڈیری فارمز کی بنیادی ضرورت ہے گرین لینڈ زون مکمل طور پر کرتا سنگ کے تیار کردہ ملکنگ پارلر فورن انجینئرز کی نگرانی میں نصب کرتا ہے ہماری ملکنگ پارلر کی تیاری یا تنصیب میں کوئی لوکل یا کسی دوسری کمپنی کے آلات استعمال نہیں کیا جاتے جس کے نتیجے میں ہمارے لگائے گئے پارلر میار اور کارکردگی میں اپنی مثال آپ ہیں اگر کوئی آدمی فارم بنانا جاتا ہے اور بیسٹ پارلر ہے اور ان پر ایکسپریٹیز ہے اور وہ آپ کو بیسٹ آفٹر سیس سرویس دے سکتے ہیں جب بھی وہ ویکلی وزیٹ بھی کرتے ہیں اور جب بھی ان کو ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ویدن ٹو آورز کال پر اویلوبل ہوتے ہیں اور جو بھی ہمیں کوئی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں اس کا سلوشن نکال دے گیتے ہیں سائلیج مشین گرین لینڈ زون کی ٹناز دنیا بھر میں استعمال ہونے والی ترکی کی نمبر وان سائلیج مشین ہے ٹناز کے سنگل رو ہارویسٹر ایک کتار میں لگی مکعی کی فصل کو کاٹنے اور کترنے کے لیے انتہائی کارامت اور دیرپا مشین ہے جبکہ اس کی رو انڈیپینڈٹ ہارویسٹر بغیر کتار کے لگی فصلوں کے لیے ایک بہترین مشین ہے میرا نام زہر بی ناریف ہے میں نے گرین لینڈ زون کا بیلر اور چوپر خریدا ہے جو کہ بہت اچھا ہے میں سب کسانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ گرین لینڈ زون کا بیلر اور چوپر خریدیں ان کی آفٹر سرپسیز بہت اچھی ہیں اور ان کیوریس کے پارٹس ایزیلی اویلیبل ہیں یہ بیلر اور چوپر لیں اس میں لیبر کاؤسٹ بہت کام آتی ہے ملکنگ مشین گرین لینڈ زون کی درامت کردہ کرٹسن ملکنگ مشینیں نہ صرف گائیوں بلکہ بھیلسوں کی چوائی کے لیے بھی انتہائی مؤثر ہیں ان کی مدد سے آپ تنہا منٹوں میں بہت سارے موویشیوں کا دودھ بہ آسانی نکال سکتے ہیں جس سے آپ کے وقت اور ملازموں کے اخراجات دونوں میں کمی باقیہ ہوتی ہے کرٹسن ملکنگ مشین میں لگا کٹ آف سسٹم والٹی میں دودھ بھرتے ہی خود بخود بند ہو جاتا ہے اور اس طرح دودھ بھی ضائع نہیں ہوتا اور مشین کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے ہم نے ڈیری فارم کا کام شروع کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں چوائی میں کافی پرابلم تھی تو پھر ہم نے گرین لینڈ سے رابطہ کیا تو انہیں نے ہمیں مشین مہیا کی ملکنگ مشین اس سے ہماری پرابلم کافی حد تک حل ہو گئی ہے کیونکہ اس سے جو ہماری چوائی میں تقریباً ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹا لگتا تھا تقریباً پچیس سے تیس میٹھ میں مکمل ہو جاتی ہے یہ ہر طرح سے محفوظ ہے اس میں جانوروں کے لیے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ موجود نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کوئی پارٹس مشین کا خراب ہو تو وہ بھی ہمیں فوراً مل جاتے ہیں بی ایم ایس یا بکٹ ملکنگ سسٹم گرین لینڈ زون کی پیشہ وارانہ محارت رکھنے والی ٹیم آپ کو عراب کے جگہ اور ضرورت کے مطابق کرٹسن برینڈ کے علات پر مشتمل ایک کتار میں کھڑے جانوروں کا دودھ لینے کے لیے ایک ایسا نظام نصب کر کے دیتے ہیں جو کم لاغت میں آپ کے لیے ایک پارلر کا سا کام دیتا ہے اسی پہلے بھی ایک ملکنگ مشین یوز کردے سی انہوں نے ان ٹیم تے دو گاما چوئیاں جاندی ہیں اور انہوں نے سانو بہت مسلم سیل آرہے سی سانو گرین لینڈ کمپنی دا پتا چلیا جی اسی گرین لینڈ کمپنی کو مشین کھرید دی ایک تا ساڑھے ٹیم دی بڑی بچے تو ان ٹیم چے چار گاما چوئیاں جاندی ہیں سروس بہت اچھی اور سپیر بارڈ بہت سستا گرین لینڈ زون کی امپورٹڈ پی ایل سی کنٹرولڈ بیلر ریپر ساٹھ سے اسی کلوگرام سائلج کی بیلز بنانے اور ان کو ریپنگ شیٹ میں لپیٹ کر محفوظ کرنے کی بہت مفید مشین ہے اس مشین میں انتہائی آسانی سے رفتار اور تہہوں کی مقدار کو کنٹرول کر کے ضرورت کے مطابق میار کی بیلز بنائی جا سکتی ہیں اس طرح نہ صرف لمبے عرصے کے لیے چارہ محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی نقل و حمل اور جانوروں کو کھلانے کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے گرین لینڈ زون نے سانو بہت اچھا آٹومیٹک بیلر فرام کیتا ہے بہت اچھی مشین ہے بہت اچھی کار کردگی ہے اس لیول تھے جنہیں کام کرنا ہے یعنی کہ چھوٹی بیلواز تھے وہ ایک آؤٹلاس پاکستان درمیچہ اس تو اچھی مشین نہیں ہے فیڈ مکسر یا ٹی ایم آر ویگن فیڈ مکسر ویگن کی مدد سے سائلش کو دیگر ضروری اجزاء مثلا منرل مکسر وغیرہ کے ساتھ مکس کر کے جانوروں کو درکاد مقدار میں انتہائی سہولت اور کم وقت میں ڈالا جا سکتا ہے جی گرین لینڈ نے ہمیں نے ملکنگ مشین ایک سپلائی کی ہے اور اس میں ساتھ ہی ایک فیڈنگ ٹرالی دی ہے ان دونوں میں بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں دونوں جو ہیں آرمر کے لیے اور فارمر کے لیے زیادہ بیسٹ ہیں جو ہی ہمیں کہیں سرورت کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے ایک ملکنگ سے دوسری ملکنگ کے درمیان میں ہمیں سرورت پروائیڈ کر دی ہم ان سے انتہائی مطمئن ہیں گرین لینڈ is best company آئیو ڈیپ ٹی ڈیپ آئیو ڈیپ جانوروں کے تھنوں کی صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے گرین لینڈ زون کی تیار کردہ جانوروں کی چوائی کے بعد اس کا استعمال انہیں سادو جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جیزیڈ وائٹا منرلز جیزیڈ وائٹا منرلز کا استعمال جانوروں میں نمکیات اور وائٹامینز کی کمی کو پورا کر کے نہ صرف انہیں صحت مند بناتا ہے بلکہ ان کی تولیدی صلاحیت اور پیداوار بھی بڑھاتا ہے الکلائن اور اسٹک ڈیٹرجنٹس ملک کولنگ ٹینک کے مکمل صفائی دودھ کے میار کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے بینگل اقوامی میار کی سی آئی پی کے لیے گرین لینڈ زون کے الکلائن اور اسٹک ڈیٹرجنٹس بہت مفید ہیں میرے چاہتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل سے نوازا ہماری سمین بھی بہت زیادہ ترکیت ہے اور ہمارے پاس جو لوگ بھی بہت مہتنی ہیں لیکن موڈرن ٹیکنالوجی نہ انہوں کی وجہ سے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہتی ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے ہم نے اس پیشن کے ساتھ گرین لینڈ زون کو شروع کیا گرین لینڈ زون ایک پروفیشنل لوگوں کا پلیٹ فارم ہے اس میں دیس سال سے زیادہ لوگوں کا تجربہ ہے ٹیری اور اگری کلچر میں ہمارا سب سے بیسک جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فارمر کو ایجوٹیٹ کریں کہ ایک اچھی کولیٹی اور ایک آرڈینری مشین میں فرق کہاں پہ ہے اور اگر اچھی مشینری کو پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ ان کے جانوروں پہ کیا انفیکٹ آئے گا اس سے ان کو کتنے فوائد ہیں سب سے پہلے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے اور اس پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہ پہ فاربر گیترنگز کر رہے ہیں اس فاربر گیترنگز میں ہر سکیل کا فارمر موجود ہوتا ہے جس میں ہم ان کو اویرنس کمپینز یا اویرنس سیشنز دے رہے ہوتے ہیں مشینری کے حوالے سے تو اس سے میرا یہ یقین ہے کہ فارمر میں اویرنس بھی آئے گی اور ٹکنالوجی بھی پرموٹ ہوگی اور یہ ایک کانٹیوز پروسس ہے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بھی بندہ ہمارے سے انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا مشینری کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور یا اس کے فوائد کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے چینلز ہیں فیس بک ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے یہ سارے چینلز پر ان کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں ان کی سپیسیفیکیشن چل رہی ہوتی ہیں اور اس پر ہم کو کیا فائدہ ہوگا وہ سارے مینشنڈ ہمیں ان ساری تیروں سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مشینری کی طرف جاتا ہے تو اس کی لائف میں کیا ویڈیو ایڈ ہو رہی ہے پھر اس کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ فارمز کے وزٹ رکھے ہوئے ہیں میرا اپنا تلق جو ہے ایک فارمر فیملی سے ہے پھر میرا ہے ایڈ ایڈویشنل بیک گراؤنڈ پچھلے سولہ سے سترہ سال جو ہے وہ دیری اور اگری انڈرسٹری سے ریلیٹڈ ہے گرین لینڈ زون کی پوری ٹیم فارمر کے لیے جو بھی پروڈکٹ دے گی یا جو بھی سرویسز دے رہی ہے اس سے یقینا انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اور وہ آنکھیں بند کر کے ہم پہ اعتماد کر سکتے ہیں ہمارا فیچر پلین یہ ہے کہ ہمارا ہر فارمر ایک سمال سکیل سے لے کے میگا سکیل تک جتنا بھی فارمر ہے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق مشینری ملے اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق اویرنیس اور نالج ملے اور اس سے اس کی زندگی میں اس کے کاروبار میں ویلیو آئے ہو گرین لینڈ زون فرم گراس تو گراس